ہلو گائیز ویلکم بیکٹی یو جی سینٹ لیٹرری سپیو سو گائیز آج کی اس ویڈیو میں ہم اسسسٹن پروفیسر کی کچھ ویکنسز کی بات کرنے والی ہیں تو سب سے پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ویکنسز آئی ہیں یہ کس کالیز میں آئی ہیں تو کالیز کا نام ہے ہمارے پاس اس جی جی اس کالسا کالیز جو کہ محلپور ہوشیار محلپور میں پڑھتا ہے اور یہ جو جگہ ہے محلپور یہ ہوشیارپور جیلے میں پڑھتا ہے پنجاب کے پنجاب کے ہوشیارپور جگہ پر جیلہ جو ہے وہاں پر یہ پڑھتا ہے تو یہاں پر انہوں نے کچھ کالیز کے جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ دے رکھا ہے اور کالیز کے جو ویب سائٹ ہے وہ بھی یہاں پر انہوں نے پروائیڈ کر رکھی ہے تو یہ جو کالیز ہے یہ پنجاب یونیورسٹی چنڈیگر سے ایفریئیٹیڈ کالیز ہے تو یہاں پر اسسسٹن پروفیسر کی یہ جو ویکنسز ہیں یہ ریگولر ویکنسز ہیں مطلب کی پومننٹ ویکنسز ہیں تو ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ویکنسز ہیں یہ کس سابجیکٹ کی ہیں تو یہاں پر ٹوٹل دو ویکنسز ہیں اور یہ جو دونوں کی دونوں ویکنسز ہیں یہ فیزیکل ایجوکیشن جو سابجیکٹ ہے فیزیکل ایجوکیشن کی آئی ہیں ٹھیک ہے جی فیزیکل ایجوکیشن کی دو ویکنسز ہمارے پاس ہیں دونوں کی دونوں پومننٹ ویکنسز ہیں تو جو بھی آپ کی ان ویکنسز کے لیے الیزیبیلٹی ہوگی جو بھی آپ کی qualification کا criteria رہے گا وہ u g c n c t e state government اور پنجاب university چندگڑ کے according ہی آپ کا رہنے والا ہے اور جہاں تک بات کی جائے reservation کی تو جو sc اور st candidates ہیں اور جو disabled person ہیں ان کے لیے جو reservation کا criteria رہے گا وہ پنجاب government کے rule regulations کے according ہی آپ کا رہنے والا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی doubt ہے تو آپ اس contact number پر contact کر کے اپنے doubt clear کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے جو college principal ہیں college principal کا contact number بھی provide کیا ہے in case اگر آپ کو کچھ بات کرنی ہے کچھ پوچھنا ہے تو آپ اس number پر بھی call کر سکتے ہیں تو اب ہم بات کریں گے کہ آپ نے apply کیسے کرنا ہے تو دو phases میں آپ کو apply کرنا ہوگا first آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پنجاب university کی official website ہے وہاں پر جا کر online apply کرنا ہے تو یہ link آپ کے سامنے دیا گیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس link پر click کرنا ہے اس link پر click کر کے آپ نے online apply کرنا ہے secondly یہ جو link ہے اس link کو میں آپ کو اس ویڈیو کے description box میں provide کر دوں گی آپ directly وہاں پر جا کر link پر click کریں گے تو آپ easily website تک پہنچ جائیں گے تو وہ جو website ہے جہاں پر آپ جائیں گے وہاں پر جا کر آپ نے apply کیسے کرنا ہے وہ بھی ہم discuss کریں گے ویڈیو میں آگے ابھی میں یہ بتا دیتی ہوں کہ اس کے علاوہ اور کس طریقے سے apply کرنا ہے ایک تو آپ نے online apply کرنا ہے second آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا جو resume ہے آپ کے جتنے بھی important certificates ہیں جتنے بھی testimonials ہیں اور ساتھ میں آپ کی دو passport size photos جو ہیں ان سب کو آپ نے college address پر send کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس college کا جو office ہے college office میں آپ نے send کرنا ہے principal کے نام پر آپ بھیج سکتے ہیں by post آپ وہاں پر send کر سکتے ہیں ان چیزوں کو تو آپ نے by post بھیج دینا ہے college office میں principal کے نام پر آپ بھیج دو اب کچھ پچےوں کے questions آتے ہیں کہ کس address پر ہم نے بھیجنا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ آپ یہ جو college ہے college کا نام simply google کر سکتے ہیں اور ساتھ میں لکھ سکتے ہیں اس college کا like full address ہے لکھیں گے تو آپ کے سامنے proper address آ جائے گا آپ نے اس address پر ان کو بھیجنا ہے ٹھیک ہے جی اپنے جو documents ہیں وہ اس address پر بھیجنا ہے تو اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ تو دو طریقے ہوگے جیسے آپ نے apply کرنا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی like یا تو online apply کریں گے یا پھر آپ buy post بھیجیں گے دونوں کرنے ضروری ہیں کیونکہ جب آپ کسی vacancy کے لیے apply کرتے ہیں آپ کو university میں بھی apply کرنا ہوتا ہے اور آپ کو college میں بھی apply کرنا ہوتا ہے تو دونوں آپ نے online form بھی اپنا fill کرنا ہے اور ساتھ میں اپنے documents college میں بھی آپ کے سامنے کونسی website open ہوگی تو آپ یہاں پر یہ جو page میں دکھانے جا رہی ہوں یہ page آپ کے سامنے open ہو جائے گا اس طرح کا تو آپ کو وہاں پر سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو vacancyز ہیں جن کی میں یہاں بات کر رہی ہوں ان کا advertisement number کیا ہے کیونکہ وہاں پر اور بھی vacancyز ہوں گی تو ان particular vacancyز کا advertisement number ہے وہ ہے 111 تو آپ نے اس کو find out کرنا ہے 111 آپ کا advertisement number رہے گا اس کے بعد یہ پوری انہوں نے proper advertisement جو بھی میں نے اوپر دکھائی ہے وہ انہوں نے ڈالی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ دیکھو کچھ انہوں نے بتایا ہے کہ date of advertisement کی اس vacancyز کو upload کب کیا گیا تھے اس advertisement کو upload کیا تھا 29th remember کو جبکہ انہوں نے 30th کو کیا تھا but date انہوں نے 29th ڈالی ہوئی ہے बड چلو جو بھی ہے جو last date رہے گی apply करنے کی 28 December 2023 28 December تک آپ in vacancies کے لئے apply کر سکتے ہیں then آپ کے پاس یہ link دیا گیا ہے advertisement کا جب آپ یہاں پر click کریں گے تو آپ کے سامنے in post ki جو advertisement ہے وہ open ہو جائے گی اس کے حلاوہ یہاں پر دو اور link دیئے گئے ہیں جب آپ اس link پر click کریں گے تو detail with journal instruction in vacancies related جو journal instructions ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اور جب آپ اس third link پر click کریں گے تو آپ کے سامنے آپ form open کے لئے form open ہو گا پہلے سے پنجاب یونیورسٹی سے affiliated colleges کے لئے apply کر چکے ہیں ان کو کیا کر نا ہے اور form open ہو جائے گا ٹھیک ہے جی سو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی i hope you like the ویڈیو and if this ویڈیو is helpful for you don't forget